اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈی سی ریلے کیا چیز ہے یہ کتنے وولٹ اور امپیر کی ہوتی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ ریلے پانچ وولٹ ڈی سی کی ریلے ہے اس ریلے کو ہم موبائل ایڈپٹر سے یا موبائل والے پار بینک سے اس ریلے کو چلا سکتے ہیں یہ ریلے چھے وولٹ ڈی سی کی ہے اس ریلے کو ہم سیم پانچ وولٹ والی ڈی سی ریلے کی طرح پانچ وولٹ پر اسمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریلے نم وولٹ کی ہے یہ ریلے بارہ وولٹ کی ہے اس کو ہم موڈ ایم ڈیوائس کے پاور ایڈپٹر سے اور بارہ وولٹ موڈ سیکل کی بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں یہ ریلے اکثر یو پی ایس میں اور مسلیف الیکٹرانسٹ کی ڈوائسوں میں بھی لگی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس چوبیس فولٹ کی ڈوائس یہ ڈی سی ریلے چوبیس فولٹ کی الیکٹرانسٹ کی چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد تیس وولٹ ڈی سی ریلے جو یو پی ایس کے مدر وارڈ میٹ بھی لگی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی ڈیوائس ہے پانچے نو بارہ چوبیس اور ٹیس ان سب ریلے کی پانچ پانچ ترمینل ہوتے ہیں دو ٹرمینل نیوٹل فیس دینے کے لیے یعنی کہ ڈی سی پانچ وولٹ چھ وولٹ بارہ پندرہ جو بھی ہیں وہ دینے کے لیے ہی تاکہ ریلے کی جو کوئل ہے اس کو آن اف کیا جا سکے ٹھیک ہے استعمال کی جاتی ہے ایک ٹرمینل اس کا کومن ہوتے ہیں اس کے بعد دو ٹرمینل میں ایک ٹرمینل جو ہوتے ہیں وہ اپن میں ہوتے ہیں اور ایک کلوز میں ہوتے ہیں نیکس آپ کو امیج دکھاتے ہیں اس امیج میں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ فرسٹ پین جو ہے وہ نیوٹل کی طرف اشارہ کر رہی ہے سیکنڈ پین جو ہے وہ فیس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی کہ کوئل فرسٹ پہ بھی کوئل ہے اور سیکنڈ پہ بھی کوئل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئل آن کرنے کے لیے دو تاریں اس کو استعمال کی جائے گی نیوٹل ایڈ فیس ڈی سی پانچ فولد دے سکتے ہیں چھ مولد بارہ مولد جتنی کی ریلے ہوگی اتنے مولد دینے ہوگی ان ٹرمینل کو تیسری نمبر پہ کومن پین ہے یعنی کہ آؤپوٹ پین استعمال کی جاتی ہے اس کو چوتھے نمبر پہ کلوز ہے کلوز پین ہے کلوز کا مطلب ہے کہ یہ پین تین نمبر کومن پین سے ٹرمینل سے اٹیچ ہے اور پانچ نمبر اوپن یعنی کہ یہ ٹرمینل اوپن ہے اس کے ساتھ تین نمبر کی کومن ٹرمینل اٹیچ نہیں ہے ٹرمینل ایک کو ٹرمینل دو کا ہم چھ مولد یا بارہ مولد کا کرنٹ دیں تو ریلے کوئل آن ہو جائے گی آن ہو جانے کی صورت میں تین نمبر ٹرمینل چار نمبر ٹرمینل سے ہٹ کر پانچ نمبر ٹرمینل سے کنیکٹ ہو جائے گا اس طرح اگر ریلے کو کرنٹ دینا بند کر دیں تو ریلے نارمل موڈ میں آ جائے گی یعنی تین نمبر ٹرمینل پانچ نمبر ٹرمینل سے ہٹ کر چار نمبر ٹرمینل پر دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں ہم کچھ ریلے دکھائیں گے اور بیٹری کٹ آف سرکٹ خراب ریلے اس سے اتار کر نئی ریلے اس پر لگانا چکھائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تمام دوستوں سے گزار شیئر کی ویڈیو کو لائک کر کے سب سرکرائب کر دیں شکریہ